دلی سے نیو جل پائے گوڑی جارے ہیں مہیلہ کی شرامی کے سپیشل ٹرین میں خالت بگڑنے کے چلتے موت ہو گئی مہیلہ کے شوکو اٹاوہ جنگشن پر اتار کر پرشاسنے کا دکاریوں کی دیکھ ریکھ میں پوس مارٹم کروائے گیا مردکہ کی کرونا چانچ کے لیے سیمپل بھیجا گیا پوس مارٹم کے بعد مہیلہ کے شوکو ایمبلیس دوارہ پر جنوں کو ایک نجی واہن سے ان کے گرید جنپت کے لیے روانہ کیا گیا مہیلہ کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں دامات چھوٹا بیٹا بھی یادرہ کر رہے تھے دلی سے چل کر نیو جل پائے گوڑی جارے ہیں شرامی کے سپیشل ٹرین گولو آر سبیں اٹاوہ جنگشن پر پہنچی تو اس میں سے پشن بینگول کے ایک مہیلہ کرپا شیرپا کے شوکو اتارا گیا اس سوچنا پر مکہ وکاس ادھیکاری راجہ گنپتی آر ایس ڈی ایم سدر سدھارت ایس ایم مو ایس این تو مر ڈیپ ٹی سی ام مو ویرن سنگھ ای ایو نگرپالی کانیل کمار جی آر پی انسپیکٹر کرپا شنکر نے پہنچ کر شوکو پوس موٹم کیلئے بھیجوایا پوس موٹم کے بعد کرپا کے شوکو ایم بولنس سے اس کے بیٹے بیٹیوں وی دامات کو نیجی گاڑی سے ان کے گریجن پر تارجلنگ کے لیے روانہ کر دیا گیا سی ڈی او راجہ گنپتی آر نے بتایا کہ مہیلا کی موت کا کارن ابھی اس بشت نہیں ہوا ہے پوس موٹم ریپورٹ آنے کے بعد ہی کارن پتا چلے گا نیو دیلی سے نیو جلپائی گوڑی جا رہا ہے ساتھ میں کون کون تھا ساتھ میں میرا ساسو ماں اور میرا وائپ اور میرا سالی ان کا بیٹی اور میرا بانجا آئے تو راستر میں کیا رہے تو گھٹنا گھٹ گئی راستر میں وہی نیو دیلی سیشن بس میں آیا تھا اور آتے آتے گرمی زیادہ تھے اور صبح روم سے کھالی پر نکلی تھے راستر میں کیلہ بیلہ کھایا نمکن مغرہ کھایا صحیح سے برابر کھانا ہونا تو ان کو چکر آنے لگے دم گھٹنے لگے بس یہی دیکھت ہوگوٹے ہوتے مو سے پھر پھیچ کارنے لگے ایڈلائن نمبر میں کئی پھون کارا مزتے نہیں ملی پھر زھاڑے آت بزرے بعد تم ہو گئے پچاس ورسی مہیلا جو اپنے پریوار کے ساتھ دلی میں ریلوے اسٹیشن سے چڑھی راستے میں اچانک اس کی طبیعت تھراب ہوئی اور اس کی مرتب ہو گئی اسے اٹاوہ ریلوے اسٹیشن پر اتارا گیا اور مورچری پمچایا گیا اس کے بعد اس مہیلا کی سیمپلنگ کر کے اس کا پوشٹ مارٹرم کروا کے اس کے سو کو تتھا اس کے پریوار کے لوگوں کو کلیم پاؤنگ جو دارجلنگ میں ہے وہاں تک بھیجنے کے لیے الگ الگ گاڑیوں پر ویرسطہ کر دیدو بیلوے رپورٹ تیجس خبر سیاد gouden مجھن نگاڑی